اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں سنمینا نید نہ آنے کا پرابلم اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کو نید نہیں آتی کچھ لوگوں کے یہ مسئلہ ہے کہ ان کو کوئی فیزیکل پرابلم ہوتا ہے کہیں جس میں درد یا آزا یا اپریشن ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے نید نہیں آتی کچھ لوگوں کا سیکی پرابلم ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو نید نہیں آتی کچھ لوگوں کو اچانک کوئی ٹینشن یا کوئی پرابلم پیش آیا ہوتا ہے اس سے ان کو نید نہیں آتی کچھ لوگ دیر تک جو ہے وہ موبائل لیپ ٹاپ اور ٹی وی دیکھتے ہیں اس وجہ سے ان کو نید نہیں آتی تو پراپر نید ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے جب تک ہم پراپر نید نہیں لیں گے تو ہمارے جسم میں چرچڑا پان ہوگا ہم روز مرہ دیوٹی صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے ہماری یاداشت متاثر ہوگی ہمارا اخلاق متاثر ہوگا ہماری آفس کی سٹوڈنٹ لائف کی روز مرہ زندگی جو جو ہے نا اس وہ ڈسٹراب ہوگی اس پہ جو ہے نا برے اثرات پڑیں گے تو نید ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہمارا ڈیجیشن کا عمل نظام حازمے کا عمل نید نہ مکمل ہونے سے یہ ڈسٹراب ہو جاتا ہے میدہ خراب ہو جاتا ہے میدہ صحیح ورک نہیں کرتا تو میدے کی صحت کے لیے نید بہت ضروری ہے اسی طرح ہمارے آنکھوں کے گردھلکے پڑ جاتے ہیں جو پراپر نہیں سوتے ان کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے آنکھوں کے گردھلکے پڑ جاتے ہیں آنکھیں سرک سرک رہتی ہیں نید صحیح نہ ملنے سے چہرہ ڈھلکنے لگتا ہے چہرے میں جھوریاں پڑ جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہماری مناسب مدار میں نید ہونا ضروری ہے اچھا ایک اور بات مزید کی بات یہ ہے کہ جب ہم دفتر کے لیے تیار ہوتے ہیں ایک امپورٹنٹ بات ہے جب ہم دفتر کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ہمیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تیار ہی میں لگ جاتا ہے پھر ہم آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے چھے گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں ہمیں کچھ تیاری کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے چینج کرنا پڑتا ہے نہانا پڑتا ہے اسی طرح کیا سونے کا عمل بھی اسی طرح نہیں کہ سونا جہاں آپ چھے گھنٹے ڈیوٹی ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو ایک گھنٹہ تیاری پہ لگتا ہے اسی طرح سونے کا عمل بھی تو ایسے ہے چھے سات گھنٹے آپ سوتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو تیاری کرنے چاہیے نہیں یہ تو نہیں ہے کہ بس بغیر تیاری کے آپ جہاں بیٹھے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں یہاں لیٹ جاؤں سو جاؤں یہ تو کوئی سوٹیبل کہانی نہیں ہے تو آپ کو جس طرح دفتر جانے کے لیے پراپر تیاری کرتے ہیں یا کہیں فینکشنگ پہ جانے کے لیے آپ پراپر تیاری کرتے ہیں کہیں شادی پہ جانے کے لیے آپ پراپر تیاری کرتے ہیں اسی طرح آپ کو سونے کے لیے بھی پراپر تیاری کرنے چاہیے کیا مقصد اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹائم پہ کھانا کھائیں کپڑے چینج کریں نخا لیں اور اس کے بعد وہ جگہ جہاں آپ نے سونا ہے اس جگہ کو بسترہ بچھائیں اس جگہ کو کچھ دیر پڑا رہنے گے تاکہ وہ جو ہے نا اگر گرمیوں کا موسم ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے گا آپ کا بسترہ جو ہے نا پڑا رہے گا تو آپ کو ذہن میں کھول کے رکھیں گے تو کچھ دیر محسوس ہوگا کہ میں نے ادھر سونا ہے دوسرا وہاں لائٹیں آن آپ کر لیں جیسے لائٹ آپ چاہتے ہیں ویسے کر لیں ویسے سونے والے کمرے میں لائٹ ہلکی ہونے چاہیے آج کل جیسے گرمیوں کا موسم ہے کچھ لوگوں کے بند گھا رہے ہیں تو ان کو وہاں ایسی وغیرہ یا پنکھا ہو رہا چلا دینا چاہیے جن لوگوں کے اوپن گھا رہے ہیں تو وہاں ان کو باہر رکھیں گے بسترہ تو وہ کچھ تھنڈا ہو جائے گا نارمل ہو جائے گا جو پہلے کمرے میں پڑا ہوا گرم ہوا پڑا تھا دوسرا آپ سونے والے کپڑے پہنیں گے اور اہم بات جو آپ موبیل اور دوسری چیزیں جو آپ نے یوز کرنی ہے وہ سونے والے بیڈ سے ایک طرف بیٹھ کر جہاں ڈائنگ روم میں بیٹھے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کر آپ ٹی وی بھی دیکھ لیں موبیل بھی یوز کر لیں کچھ چیز دیکھنی ہے وہ دیکھ لیں جب آپ سونے کے لیے بیڈ میں جائیں تو یہ بات اپنے ذہن کو فیڈ کر کے جائیں کہ اب میں نے اگر سونا ہے میں نے نہ ہی موبیل یوز کرنا ہے نہ ہی میں نے سٹڈی کرنی ہے نہ ہی میں نے باتیں کرنی ہے وہاں جب آپ پراپر طریقے سے آدھا گھنٹا تیاری کرنے کے بعد جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ خوب دین جائے گی دوسرا جسم کو سوتے ہوئے ڈھیلہ چھوڑ دیں موٹھی بند نہ کریں چتنے ہی سوتے ہیں سائیڈ پہ سوتے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے سوتے ہیں کلمہ شریف پڑھتے ہوئے سوتے ہیں اور بار بار ذہن کو یہ میسیج دیتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں مجھے نید آ رہی ہے میرا جسم ڈھیلہ ہو رہا ہے مجھے نید آ رہی ہے تو آپ یہ میسیج دیتے ہوئے سوئیں گے تو انشاءاللہ خوب نید آئے گی تو اس کے ساتھ میں ایک دو ٹپس بتاتا ہوں جن لوگوں کو نید کا مسئلہ ہے تو وہ اس ٹپس کو اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی بہت خوب مزے کے نید آئے گی پہلی ٹپس تو یہ ہے کہ آپ ایک کیلہ لیں جی جناب وہیں کیلہ جو آپ کھاتے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کے چھلکے سمیت بریگ بریگ پیسز کر لیں کٹ کر لیں گول گول بریگ کٹ کر لیے آپ نے آپ ان کٹ کو ایک گلاس پانی میں ڈالیں اور دکچی کو چولے پہ چڑھا دیں اور اس میں اتنا سا ایک دالچینی کا ٹپڑا ڈالیں یا پوڈر ڈالنا ہے تو چتھائی چمچ آپ دالچینی کا پوڈر ڈال لیں تو اس کو پک نہ دیں جب یہ پک کے آدھا کپ رہ جائے یعنی آدھا گلاس ڈالا تھا آپ نے جب یہ پوڈر کپ رہ جائے کپ سے کچھ کم رہ جائے پھر اس کو چھان لیں اور اس کو چاہے کی طرح چسکیاں لے لے کر جیسے چاہے پیتے ہیں نا ایسے آرام سے مزے سے چسکیاں لیں لیکن اگر شوگر کا ایشو نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سی ہنی ڈال سکتے ہیں چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر شوگر کا ایشو ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا اس کو چسکیاں لے کر پیئیں ایسے پیئیں جیسے چاہے پیتے ہیں اس کے بعد آپ دس منٹ کے بعد پندر منٹ کے بعد بستر پہ چلے جائیں انشاءاللہ طرح آپ کو خوب نین دائیں یہ نین کے لیے بیسٹ ہوم ریمیڈی ہے جس پہ آپ کا ممولی سا گھر چاہا ہوگا تھوڑی سی جو ہے گھار بڑے ہیں تو آپ کو وائف منا دے گی وائف اگر آپ مادر ہیں تو آپ کو ویٹیاں منا دیں گی یہ خود اپنے لیے تیار کر سکتے ہیں یہ پہترنگ ٹپس ہے اگر یہ نہیں ہوتا ضروری نہیں ہوتا کہ میں پہلے بھی نیند کی ٹپس بتا چکا ہوں ہر ٹپس جو ہے ہر آدمی پہ سوٹیبل نہیں ہوتی کسی آدمی کو وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی کسی کو وہ سوٹ نہیں کرتی کوئی وہ بنا نہیں چاہتا کسی کو وہ چیزیں پسند نہیں ہوتی تو ایک اور ٹپس بتاتا ہوں آپ لیں گے تقریباً گیارہ چھوارے اور لیں گے تقریباً گیارہ چمچ خشخاص اور اسی طرح آپ لیں گے تقریباً کوئی تینتیس دانے بیدام کے بیدام میٹھا ہو یہ چک کر لینا اور لیں گے تقریباً آپ سات سے آٹھ چمچ قدو کے بیج کے دوبارہ چیزیں نوٹ کر لیں چھوارے لیں گے تقریباً دس سے گیارہ گیارہ چھوارے لیں گے خشخاص کے لیں گے گیارہ چمچ سفید خشخاص سافت کی ہوئی بیدام لیں گے آپ بارہ سے گیارہ سے تینتیس تک قدو کے بیج لیں گے آپ چھے سے سات چمچ ان کو برابر کو گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے کے بعد اس کو شیشی میں محفوظ کر لیں سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمچ ان سب چیزوں کا جو آپ نے سفوف تیار کیا ہے ایک چمچ سونے سے پہلے آپ اون میں ڈالیں اون پر جو ہے نا تھنڈا گرمیوں کا موسم ہے تو تھنڈا دودھ استعمال کریں سردیوں کا موسم ہے تو گرم دودھ استعمال کریں ایک چمچ لیں گے آینڈ کا سفوف کا ایک چمچ لیں گے اور ایک کپ یا ایک گلاس لیں گے دودھ کا پی لیں اس کے بعد سونے کے لیے اس کے پندرہ منٹ بعد سونے کے لیے چلے جائیں یہ آپ کو انتہائی پاورفل نہیں ملے گی نہیں بناتی کسی چیز کا آپ عادی نہیں منتے یہ نیچرلی طریقے ہیں نیچرلی چیزیں ہیں فطری چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کو بہتری کی طرف لائیں گی آپ کے سونے والے جو ہارمونز ہیں ان کو ایکٹیو کریں گی آپ کو ریلیکس کریں گی آپ دن بھر کی الجنے اور پریشانیاں اور تھکاوٹ آپ کے جسم سے ریلیکس ہوگی آپ جب سویں گے تو آپ کو بھرپور نید آئے گی بھرپور نید آپ کی دوسرے دن کی بھرپور ایکٹیوٹی کے لیے ضروری ہے یاد رکھیں کہ ہمارا دوسرے دن کا جو پلان ہوتا ہے نیکس ڈے کا اس کو ہم کیسا پرفارم کر باتے ہیں یہ ہم جو رات کو سوتے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے رات کو سکون کی نید لے لی ہم نے گہری نید لے لی ہمیں رات کو ڈسٹرپمنٹس نہیں ہوئی تو ہم دوسرے دن خوب انجائے کرتے ہیں خوب ایکٹیو ہوتی ہیں دوسرے دن کی پرفارمس ہماری بہت بہتر ہوتی ہے اسی طرح سٹڈی والے لوگوں کی ہے اسی طرح جاب والے لوگوں کی ہے اسی طرح شاب والے لوگوں کی ہے اسی طرح ہوم میں ہوس میں ہوس وائف کی ہے جو بھی ہے تو یہ نید کے دو ٹیپس بتایا ہے میں نے اور کچھ طریقہ بتایا ہے امید ہے کہ میرے بھائی بہنے بیٹے بتیجیاں بھانجیاں تمام میرے جو ہے نا جاننے والے سننے والے اور میری ویڈیو کو دیکھنے والے ان کو فالو کریں گے اور ان ریمیڈی کو اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ضرور بتانا یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کوئی سائی ڈیفیٹ نہیں آپ کو کوئی نپسان نہیں آپ کی ہیلت بہت بہتر رہے گی آپ کی ہیلت کا سب سے بڑا ڈیپینڈ جو ہے وہ آپ کی نیند پہ ہے وہ آپ کے آرام کرنے کی روٹین پہ ہے آپ کتنی گہری نیند سوتے ہیں کتنے گھنٹے سوتے ہیں کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں میٹر کرتے ہیں آپ کی گہری نیند اور اس مقدار میں پوری نیند آپ کے تندرست رہنے کے لیے آپ کی ایکٹی فل لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے آپ کے اخلاق کی دیکھیں جب ہماری نیند پوری نہیں ہوتی تو ہم چٹڑ بن کا شکار ہوتے ہیں بد اخلاقی کرتے ہیں ہمارا میدہ ڈسٹرب ہوتا ہے ہمارا روزمرہ کا کام جو ہے وہ اس میں حرج ہوتا ہے ہماری پرفارمنس اتنی نہیں ہوتی جس نے ہم کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ریگریٹ ہوتا ہے پچتا ہوا ہوتا ہے دوسرے دن ہمیں صحیح تھی کسی نیند نہیں آتی تو بھرکور نیند ہماری زندگی کے لیے ہماری صحت کے لیے ہماری جاب کے لیے ہماری شاب کے لیے ہماری سماجی زندگی کے لیے ہماری فیزیکل زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تھینکس ملتے ہیں پھر ایک نیٹ آفکر صاحب